مزفرگر کی تاریخ تقریباً دو سو ستائیس سال پرانی ہے ہواہ مزفر خان نے اس جگہ پر جہاں آج مزفرگر کا شہر آباد ہے کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اپنے نام کے نسبت سے اس قلعہ کا نام مزفرگر رکھا جس کا مطلب ہے مزفر کا قلعہ آج بھی پرانی مزفرگر شہر اس قلعہ کی دیواروں کے اندر بسا ہوا ہے اگر اس زلہ کے رکبہ کی بات کی جائے تو یہ زلہ صبح پنجاب میں آٹھ ہزار دو سو انچاس مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے جو کہ صبح پنجاب کے کل رکبہ کا چار اشاریاں فیصد بنتا ہے مزفرگر شہر ایک سرائی کی زلہ ہے اس زلہ کی اٹھاسی اشاریاں دو فیصد آبادی سرائی کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے دیگر زبانوں میں پنجابی، اردو، بلوچی، پشتو اور سندھی بولی جاتی ہیں زلہ کے لوگوں کی قدیمی زبان اردو اور دفتی زبان میں اردو اور انگریزی دونوں شامل ہیں زلہ مزفرگر کے سارے قدیمہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس زلہ میں مسشور دس قلعے اور دو مقابل ہیں جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں قلعہ مزفرگر، قلعہ خانگر، قلعہ غزنفرگر، قلعہ شاگر، قلعہ کورد، قلعہ خانکورد، قلعہ دینپورد، قلعہ سیدپورد، قلعہ دائرہ دینپناہ، قلعہ چوکمنڈا، مقبرہ تاہر خان اور مقبرہ بی بی بگی زلہ مزفرگر کی اگر مشہور شخصیات کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں پہلی شخصیت سردار قلعہ خان جتوئی ہیں جو اٹھارہ سو میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں مفات پا گئے انہوں نے تقریباً بیاسی ہزار پانسو تریپر کنال اور چودہ مرلا کا لینڈ رونیٹ کیا بیل فیر کے لئے جہاں پر آج مزفرگر اور راجع پور واقع ہیں انہیں کی لینڈ پر ہی مشہور سکول سردار قلعہ خان سکول مزفرگر اور سردار قلعہ خان پارک جتوئی، سردار قلعہ خان لیبیری جتوئی اور سردار قلعہ خان روڈ مزفرگر سٹی واقع ہیں اور دوسری مشہور شخصیت نواب نسللہ خان ہے جو تیہ نومبر انیز سولہ میں پیدا ہوئے اور ستائی ستمبر دوزہ تین کو وفات پا گئے اور تیسری مشہور شخصیت جن کا تعلق مزفرگر سے ہے وہ ہیں جی نواب مشتاق گرومانی اور افٹھٹا گرومانی مزفرگر جو سابق گورنر پنجاب رہے اور چوتھی مشہور شخصیت گلوکار پتھانے خان ہے جن کا تعلق بھی مزفرگر سے ہے پانچی مشہور شخصیت اظہر حسین ہیں جو پندرہ مارچ انیس سو چلاسی میں پیدا ہوئے انہوں نے دوہزار دو میں پاکستان آرمی جوائن کی اور کومن ملٹ گیمز میں دوہزار دس میں سیلور میرل حاصل کیا اور دوہزار دس چودہ میں گول میرل حاصل کر کے نہ صرف پاکستان کا بلکہ اپنے شہر مزفرگر کا بھی نام روشن کیا مزفرگر کے اگر مشہور ثقافتی کھیلوں کی بات کریں تو اس میں کبرڈی اور بساخی شامل ہیں زلہ مزفرگر اپنی تہذیب و ثقافت زرادت و سنت سیاست و تجارت علم و عدب اور جغرافیائی محلے وقوع کی بنا پر منفرد مقام رکھتا ہے اہم فصلوں میں گندم، کپاس، گنہ، چاول شامل ہیں جبکہ کھجور، آم اور آنار کے باغات زلہ کی وجہ شہرت ہیں تمام قسم کی سبزیوں کی پیداوار کے علاوہ لائیو سٹاک اور فشیز میں بھی مزفرگر کا شمار صفحے اول میں ہوتا ہے انیس سو چونسٹھ میں پہلی تھا جھوٹ مل کے قیام کے بعد سے مزفرگر میں ترقی کا دور شروع ہوا یہ ایشیا کی سب سے بڑی جھوٹ مل ہے یہاں قائم تین بڑے تھرمل پاور سٹیشن پورے ملک میں پیدا ہونے والی بجلی کا بیس فیصد سے زائد مہایا کرتے ہیں علاوہ آزی انیس سو چینوے میں قصبہ گجرات میں قائم کی گئی ایک وسیع آئل ریفائنلی سے روزانہ ایک لاکھ بیرل تیل پورے ملک کو سپلائی کیا جاتا ہے زلہ مزفرگر کے اگر مشہور مقامات کی بات کی جائے تو اس میں فیاز پارک سب سے پہلے آتا ہے جو قریباً چار دیہائی پہلے اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر فیاز بشیر کی ذاتی دلچسپی اور کاوشے قائم ہوا اس کے بعد سعودی فرمارواز شاہ فیصل کے نام پر تعمیر کیا گیا ایک فیصل سٹیڈیم بھی موجود ہے اور ایک بہت ہی قدیمی قلب جو پہلے ہی ویکٹیولے قلب کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج کر اس کا نام یاد کر قلب ہے وہ بھی ظلم مظفرگر کی ایک بہت بڑی پہچان ہے جو توئی شہر کے نزدیک گاؤں کوٹلا رحم علی شاہ میں واقعہ مسجد سگیدل سگرہ ترک فن دمی کا نمونہ ہے جو بتیس گندوں اور دو بڑے مناروں پر مشتمل ہے شیر شاہ پل کے نزدیک دریا چناپے کنارے خوبصورت ریسٹ ہاؤس کے مناظر اس ریسٹ ہاؤس سے جو نظارہ دریا کا ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ سی ویو کو بھول جائیں گے زیلہ مظفرگر میں ہیڈ محمد والا کے قریب صدیوں قدیم فن تعمیر کا شاکار سعید الدین حاشمی المعروف شیخ سعدن شہید رحمات اللہ علیہ کا مقبرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا اپنے تعمیر پنندہ فنکاروں کو یاد کر رہا ہے نہ جانے یہ ڈیزائن کس آلہ ذہن کی اختراح ہوگی کس ذوق والے نے اس شاندار مقبرے کی تعمیر کا حکم جاری کیا ہوگا کن کن صاحب سروعت کا سرمایہ اس تعمیر میں خرچ ہوا ہوگا کن ماہر ہاتھوں نے ان انٹوں کو تراشا ہوگا کتنی عقیدت و احترام کے ساتھ دیواروں کی چنائی کی گئی ہوگی خلوص کی چاشنی سے لبریز مزدوروں کا پسینہ بہا ہوگا زلہ مزفرگڑ میں کوئی آئے اور وہ خانگڑ کا کھویا نہ کھائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جس طرح سے ملتان اپنے سون حلوے کی وجہ سے مشہور ہے ویسے ہی زلہ مزفرگڑ میں خانگڑ اپنے کھوئی کی وجہ سے مشہور ہے موسیقی